یئر یوروپا کا ڈریم لینڈ تیارہ 325 مسافروں کو لے کر اسپین کے شہر میڈرٹ سے اڑان بھرا اور آسمان کی گونشائیوں تک جا پہنچا اگر آپ نے ہوای جہاز کا سفر کیا ہے تو آپ بہتو بھی جانتے ہوں گے کہ تیارے کا سفر کتنا پر سکون ہوتا ہے جب فلائٹ اوپر اڑتا ہے تو پہلی بار سفر کرنے والے تھوڑا سا گھور آتے ہیں جب تیارہ اڑان بھر لیتا ہے تو پھر جہاز میں خاموشی چھا جاتی ہے آپ چاہے سفر کسی بھی ترقیقہ کریں ٹرین بس یا جہاز ہر سفر تقریف دا ضرور ہوتا ہے اس سفر میں کئی پابندیاں آپ کی ذات پر لاغو کر دی جاتی ہیں جنہیں آپ باہمی رضا مندی سے قبول بھی کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایک خاص نشست تک محدود کر دیا جاتا ہے اور آپ بلا چون چیران مان جاتے ہیں 325 مسافروں سے لدے اس جہاز میں بھی لوگوں کو دوران سفر آزادی نہیں تھی سبھی کو سیٹ بیلڈ سے باندھیا گیا تھا ہمیشہ کی طرح انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا کیونکہ جہاز میں بیٹھے سبھی افراد جانتے ہیں کہ یہ تقریفیں آرزی ہیں جہاز میں چلنے پھرنے کے آزادی نہیں ہوتی آپ اپنی سیٹ سے تب ہی اٹھ سکتے ہیں جب آپ کو کسی انتہائی چیز کی ضرورت ہو تاہم جہاز اپنے سفر پر روا دوان تھا اور یوراغوے کے دال الحکومت موٹی ویڈیو جا رہا تھا اس جہاز میں ہمیشہ کی طرح کچھ ہٹ دھرم لوگ بھی بیٹھے تھے اور خود کو حمد والا ثابت کرنے کے لیے سیٹ بیلڈز کھول چکے تھے کہ اچانک جہاز دگمگایا اور جھٹکے کھانے لگا جو افراد سیٹ بیلڈ کھول چکے تھے وہ آندھے مو سامنے گر پڑے جہاز میں مزید جھٹکے لگنے لگے اگر یہ زمین ہوتی تو شاید لوگوں کو گمان ہوتا کہ یہ زلزلے کے جھٹکے ہیں لیکن جہاز بدستور جھٹکے لیتا رہا لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے اور یہاں تک کہ ایک مسافر ہٹ کمپارٹمنٹ میں فز گیا مسافر اپنی نشستوں سے گرتے رہے سنبھلتے رہے لیکن جھٹکے کم نہ ہوئے تاہم تیارے کو مشرقی برازیل کے ناٹل ہوائی اڈے پر بغیر کسی پریشانی کے بحفاظت اتار لیا گیا ہنگامی لینڈنگ کے بعد زخمیں ہونے والے تیس افراد کو مختلف دوا خانوں میں بغرض علاج شریک کروا دیا گیا ہے یہ حادثہ تو ٹل گیا لیکن انہیں مسافروں میں ایک مسافر ائرپورٹ پر کھڑا سوچتا رہا کہ کہیں یہ دنیا کا سفر ایسا سفر تو نہیں جسے منزل سمجھ کر ہم کسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کی زیبائش میں اتنے مگن ہیں کہ اب تو جہاز چھوٹ جانے کا خوف بھی ہمارے دل سے نکل چکا ہے